بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آداب مرشد کے تعلق سے چند باتیں میں نے اس کے پہلے عرض کیا اب ترتیب وار انشاءاللہ تبارک وطالعہ کی پیران اعظام کی بارگاہ میں اپنی پیر کے بارگاہ کے کیا آداب ہیں بگر عدب کے کوئی شخص عروج نہیں کر سکتا دگر اولیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں ترتیب وار میں بتاتا ہوں آپ لوگ اپنے دماغ کے اندر اس کو سمحل کر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کوشش کریں تین نمبر تک ہم نے بیان کیا تھا اب چار نمبر بڑے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے شیخ اپنے پیر کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا بھا سمیاریے جو مرید اپنے پیر کے کمال اور عروج پر اس کو بھروسہ نہ ہو ان کے کمال پر اس کو اعتقاد نہ ہو وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا روحانیت کے دنیا کے اندر تو ضروری یہ ہے کہ مرید کے لیے یہ کہ اپنے پیر کے تعلق سے اعتقاد ہو رکھے کہ یہ بہت کامیل ہے اگر اس کی اندر اس کو شک ہے تو وہ خود کامیل کبھی نہیں بن سکتا چونکہ کامیل کا ہی شاگرت کامیل ہوتا بھائی پہلوان اکھاڑے کا ہی لطمر ہوا تو پہلوان بنتا ہے جب اس کو اپنے استاد پر ہی یقین نہیں ہے کہ یہ کامیل ہے تو خود کیسے کامیل ہوگا گویا کو تو ناکس کو پکڑ لیا بہت سنیاری دوسرے حضرت ابو علی دکاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اپنے شیخ کی صحبت میں آئے اور پھر اس پر اتراز کرے یعنی اپنے شیخ کی محفلوں میں آتا جاتا رہے لیکن اس پر ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ اپنے شیخ کی اوپر اتراز بھی کرتا ہے بلا شبہ اس کی بیت ختم ہو گئی بس سنجھیں اب اس پر واجب ہے کہ تجدید بیت کرے اس کی بیت ٹوڑ گئی یعنی شیخ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت باریک رشتہ ہے یہ یعنی بہت ہی باریک رشتہ ہے شیخ کے دربار میں آنا جانا بھی رہے اور ان پر اتراز بھی کرے ان پر شک بھی کرے تو اس کی بیت وہ نیت کرتا ہوں بیت توڑنے کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بیت خود بخود جو کہ ارادت اس کی ختم ہو گئی نا مرشد ارادت کا ہوتا نا بھائی اگر ایسے حالات کبھی نفس تمہارے سامنے لے آئے تو فوراں تجدید بیت کرن ایسے حالات نفس پیدا کر دیتا کبھی کبھی ایسے بھی مقامات آتے ہیں کہ مرید کو گمان ہونے لگتا میں تو پیر صاحب سے اونچے جا رہا ہوں وہ تو مسند میں بیٹھے میں مجھے تو رات میں فرشتے میراج کو لے کے جاتے ہیں تو اگر ایسے خیالات آئے تو فوراں اس کو توبہ کرنا چاہیے اور وقتن فوقتن تجدیدیں اگر ایسے حالات آ جائے تو تجدیدیں بیت کر لیں شیخ عبد الرحمن جیلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھے نمبر عدم نمبر چھے میں اس میں نمبر ڈالنا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے وہ تکڑیت بے تکڑا شیخ عبد الرحمن جیلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے نفس کو مرید جب اپنے نفس کو اپنے شیخ یا اپنے پیر بھائیوں بھائیوں کہ بہت باری اس بابہ میں اکثر لوگ گریبتار ہوتے ہیں مرید جب اپنے نفس کو اپنے شیخ یا اپنے پیر بھائیوں کی محبت سے روگردانی کرتا ہوا پائے یعنی جب احساس ہو کہ میرے پیر کی محبت یا میرے پیر بھائیوں کی محبت سے میرا دل اوچاٹ ہو رہا ہے نفس بھاگ رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے دربار سے اب ہم پھٹکارے جا چکے ہیں یعنی بھاگائے جا رہے ہیں کہ نکل یہاں سے یعنی دھکارے جا رہے ہیں وہاں سے ہم یعنی علامت یہ اس بات کی ہے بہت سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کا قول میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ فرماتے ہیں کہ جب مرید کی اندر ایک قیفیت پیدا ہو جائے کہ اپنے پیر یا اپنے پیر بھائیوں کی محبت سے اس کا نفس پھرنے لگ جائے ان کی محبت ان سے نکلنا شروع ہو جائے تو یہ خیال کرے تو سوچ لے کہ اللہ کے دربار سے ہم اس کے درباجے سے ٹھکڑائے جا رہے ہیں یعنی ٹھکڑائے جانے سے پہلے یہ تمہارے دل کی بیماری یہ لگے گی تو احساس یہ کر لینا یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ کون سی بیماری کب لگے گی اس کا علاج تم کو کیسے کرنا عذاب اسی لئے سکھا جاتے ہیں کہ جو بیماری لگے تاکہ اس کا علاج آپ فوراں کر لو اگر پیر بھائیوں کے لیے تمہارے دل میں محبت نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی تم اس دربار کے مقبول اگر مقبول ہوگے تو ان کی بھی محبت رہے گی اور پیر کی بھی محبت رہے گی کیونکہ شیخ سے ہی جڑے ہوئے وہ ہیں تو اگر شیخ سے محبت ہے تو ان سے لازمین محبت ہو جائے گی ساتھوہ نمبر مرید اپنے پیر پر اپنے پیر کی ہزاروں سال خدمت کرے کتنے سال ہزار سال کی بھی زندگی پا جائے اور ان کے خدمت پانی کرتا رہے ہر اعتبار سے اب جو بھی طریقے وہ خیال کر لے یہاں تک کہ اگر اس اہل سروت میں سے مال دارے لاکھوں روپے بھی خرچہ کر لے تو بھی دل میں اگر یہ خیال نہ لائے کہ میں نے پیر کا حق ادا کر دیا اگر اس کے دل میں یہ خیال آیا اگر اس کے دل میں یہ خیال آیا تو وہ طریقہ سے خارج ہو جائے گا یعنی ہزار ہاں مہینے کے سال ہاں سال کی خدمت کے باوجود بھی آپ یہ دل میں خیال مت لانا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا حق تو بچہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے جو ایک عدب انہوں نے سکھا دیا ہے اللہ کے بارگاہ کے برابر ہیں ایک عدب جو انہوں نے سکھایا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے یہ تو بہت سارے عدب میں ایک کے بعد دکھ رہے بیان کرنا شروع کر رہا نو یہ شیخ کے جو حقوق ہیں یہ اس کے تعلق سے ہے کہ آپ نے ہزار ہزار لاکھا روپیہ خرچہ کیا اور ان کے خدمتیں خوب کی اور تو بھی دل میں اگر ایک خیال آتا ہے کہ میں نے میرے شیخ کا حق ادا کر دیا میرے پیر کا حق ادا ہو گیا تو ادا نہیں ہوا اور یہ خیال آنے کے بعد فوراں آپ کو اگر ایسا آتا ہے تو توبہ کر لیں یہ نفس ڈالے گا ایسا نہیں کی نہیں آئے گا آپ فرشتے نہیں ہو خیالات اسے آتے جاتے رہیں گے تو فوراں اس کو دفع کر کے آپ کو روجو کر لینا آئے گی یہ کونسی بالا میں ہم کو ڈال رہا بھائی تو یہ واقعات بتانے کا مقصد دیتا کہ آپ ہوشیار بنو یہ کہاں کہاں سے حملے کرے گا برابر ہے یہ حملے کدھر کدھر سے کرے گا یہ اس کے کانا میں حملہ کرنے کے راشتے میں اس کے دروازے بتا رہے کہ ادھر سے بھی ہو سکتا ادھر سے بھی ہو سکتا ہے ادھر سے حملے کر سکتا ہے تمہارے دل میں ایسے خیالات پیدا کر سکتا ہے تو خیال پیدا ہو فوراں آپ توبہ کر لو اور اللہ کے بارگاہ میں مر جاؤ اور ان کے طرف مر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانِ عزام کے آداب اور مرشد کے آداب سے ہم سب کو مصطفیص فرمائے اور صحیح معنوں میں دل سے معذب بنائے چونکہ اگر بادشاہ شاہی دربار میں آپ کو رہنا ہے تو آدابِ شاہی سکھنا ہی پڑے گا اور آدابِ شاہی سکھایا ہی اس کے جاتے ہیں جو شاہ کے دربار کے ہوتے ہیں براب ہے آدابِ شاہی کس کو سکھایا جاتے ہیں دربار کے ہوں باہر والوں کو نہیں سکھا جاتے ہیں تو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے گویا کہ اللہ کی مرضی ہے آپ سب کو میں خوب اس لئے فوکس کر رہا ہوں آدب کے اوپر کہ آدب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولی کریم ہمیں بھی اور ہم سے جڑے ہوئے ہر شخص کو اور دگر جو کھانکہوں کے مریدین سب کو پروردگارِ عالم صحیح مونوں میں جو عدب ہے اس سے آگاہ فرمائے اور ہم سب کو موضب بنائے آمین فو معامل برحمتی گیا رحمہ رحمہ